اب ہم جس شاعر کے در پہ میں دستک دینے جا رہا ہوں وہ ایک شاعر بلکہ ایک بہترین خوبصورت امارتیں تعمیر کرنے والا انجنئر ہیں وہ جدنی خوبصورت امارتیں تعمیر کرتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت شعر تعمیر کرتے ہیں میری مراد ہے جناب ناصر برنی صاحب جو اردو گلگن جدہ کے نائب صدر بھی ہیں اور علم عروض کے ماہر بھی انہیں بہت اچھے اور سچے شعر کہنے کا مقام حاصل ہے تو آئیے ان کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں چاند آکاش سے دھرتی پہ اتر آتا ہے چاند آکاش سے دھرتی پہ اتر آتا ہے بام پر جب میرا منظور نظر آتا ہے دیکھتے دیکھتے آپ آسلم بھائی آپ آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے جی بہت شکریہ اور میں مہترم عصاب سعید صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مہترم عصاب سعید صاحب کو بھی وقت کافی ہو چکا ہے اور میں مہترم مہتر صاحب کو عصاب مہتر صاحب کو اور ہمارے آج کے اس مشاعرے کے صدر جناب جعفری صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں یعنی حاضر ہیں ناثر بھائی حاضر ہیں بڑی ہنایت آپ کو سننا چاہیں ایک ناتیہ شیر سے آغاز کرتا ہوں کہ بلا سے مجھ کو کسی ابتلاہ میں رکھا گیا بلا سے مجھ کو بلا سے مجھ کو کسی ابتلاہ میں رکھا گیا خوشہ کے امت خیر البراہ میں رکھا گیا بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ کیا کہنے ناثر بھائی ہم گیا میرے انٹرنیٹ میں بہت اچھا ہے کچھ مصالہ ہے جی ناثر بھائی خوشہ کے امت خیر البراہ میں رکھا گیا سبان اللہ سبان اللہ چار مصرے اور یہ اس حوالے سے بلکہ تزمین کا پتا ہے کہ مشریف ہو کہ مغرب ہو عرب ہو کہ عجم ہو مشریف ہو مشریف ہو کہ مغرب ہو عرب ہو کہ عجم ہو کہ مغرب ہو عرب ہو کہ عجم ہو تاریخ کے عوراق رقم کرتے رہیں گے اور اکان نہیں ہے یہ فریضہ ہے ہمارا ہم پروریش لوحو خلم کرتے رہیں گے بہت 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 خود یہ مطبع مؤثر آیا میں ایک مطلع اور ایک شیر بلکل تازہ سماعت فرما لوں طلبِ دل مطلع سماعت فرمائیں کہ طلبِ دل کے درد مل جائے طلبِ دل کے درد مل جائے اور درد بھی وہ جو زندگی پائے طلبِ دل کے درد مل جائے اور درد بھی وہ جو زندگی پائے اور یہ عبادت بڑی عبادت ہے یہ عبادت بڑی عبادت ہے یہ عبادت بڑی عبادت ہے آدمی آدمی کے کام آئے 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 یہ عبادت بڑی عبادت ہے آدمی آدمی کے کام آئے اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں کہ جس کی کوئی نظیر ہو دونوں جہان میں جس کی کوئی نظیر ہو دونوں جہان میں جس کی کوئی نظیر ہو دونوں جہان میں رکھتے نہیں وہ تیر ہم اپنی کمان میں جس کی کوئی نظیر ہو دونوں جہان میں رکھتے نہیں وہ تیر ہم اپنی کمان میں اور سنتے ہیں اور بولتے ہیں بس یہی نہیں ہم دیکھتے ہیں خواب بھی اردو زبان میں سنتے ہیں اور بولتے ہیں بس یہی نہیں کہنے کیا کہنے ہیں خواب بھی اردو زبان میں ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں شیرہ مہنی زیہ صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور میری آواز غالباً ان تک پہنچ رہی ہوگی کہ ایک ربت جانگداز ہے ایسا غزل کے ساتھ جینا غزل کے ساتھ ہے مرنا غزل کے ساتھ مرنا غزل کے ساتھ اور اسلوب دل نشین ماذرت کے ساتھ لیکن اسلوب دل نشین اب بند جیجئے یہ تماشا غزل کے ساتھ تماشا غزل کے ساتھ تماشا غزل کے ساتھ ایسا غزل کے ساتھ نوازش اگر یہاں تشریف رکھتے ہوں تو انہوں نے ایک مطلب اور ایک اسماعت فرمائیں کہ دل جو ترنڈوم کے حوالے سے تھا اگرچہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اُس سے ہم محروم ہیں لیکن ایک اور بات کہ دل جو چھولے باکہ صاحب دل جو چھولے وہی تحریر میں لائی جائے کیا ضروری ہے غزل گا کے سنائی جائے اور کیا ضروری ہے غزل گا کے سنائی جائے اور یہاں کچھ لوگ اسی دھن میں لگے رہتے ہیں میری بہنے ان کے لیے یہ شیئر کہ یہاں کچھ لوگ اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کوئی تحمت کسی مریم پہ لگائی جائے بہت اچھا بہت اچھا یہاں کچھ لوگ اسی دھن میں لگے رہتے ہیں تحمت کسی مریم پہ لگائی جائے ایک مطلع اور ایک شیر اور سماعت فرمائیں کہ ضخم کھاتے رہے شجر چپچا ضخم کھاتے رہے شجر چپچا ورڈان چپچا ورڈان چپچا ضخم کھاتے رہے شجر چپچا اور لٹاتے رہے ہیں شیئر سماعت فرمائیں کوئی دمہید کی ضرورت نہیں ہے تمام اہلِ نظر اور اہلِ فہم اور اہلِ سفر نظرات اشیف فرمائیں کہ دھول مت پیٹ خیر و خواہی کا دھول مت پیٹ خیر و خواہی کا دھول مت پیٹ خیر و خواہی کا کارِ اخلاق کر مگر چپچا ایک مطلع اور ایک شیئر اور ایک پیغام اور ایک آسان سا طریقہ جو اپنے دوستوں کے درمیان دلشکنیاں ہو جاتی ہیں انسان ہے آپ اس میں رہتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے شیئر سماعت فرمائیں مطلع اور ایک شیئر کے اب ہی ایک ماہ کے بعد رمضان کا مہین آئے گا اور قریب بھی آئے گی تو اسی حوالے سے کہ اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا لوں گا میں بھائی کو کلیجے سے لگا لوں گا میں عید کا دن ہے اسے آج منا لوں گا بہت بہت اچھا اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا لوں گا میں عید کا دن ہے اسے آج منا لوں گا میں اور چار دانوں میں سے دو دانے رکھوں گا چھت پر چار دانوں میں سے دو دانے رکھوں گا چھت پر اور اس طرح پرندوں کی دعا لوں گا میں ایک مطلع اور یاد آ رہا تھا ہے مجھے سماعت پرمالے کہ اس ایک خوٹ نے ناکامیوں سے جوڑ دیا اس ایک خوٹ نے ناکامیوں سے جوڑ دیا جو کام آج کا تھا ہم نے کل پہ چھوڑ دیا خوشی نے چار قدم چل کے ساتھ چھوڑ دیا خوشی نے چار قدم چل کے ساتھ چھوڑ دیا اور ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں ہو سکتا ہے کچھ کام کی بات دہا رہا ہوں کہ کب تک اس عبر کو آنکھوں میں سموئیں ہم بھی کب تک اس عبر کو عبر کو کب تک اس عبر کو آنکھوں میں سموئیں ہم بھی اور تم جو آ جاؤ تو پھر ٹوٹ کے روئیں ہم بھی آنکھوں میں سموئے ہم بھی اور تم جو آ جاؤ تو پھر ٹوٹ کے روئے ہم بھی اور اختلافات رواہیں مگر اس شرط کے ساتھ اختلافات رواہیں مگر اس شرط کے ساتھ تم بھی آپے میں رہو ہوش نہ کھوئے ہم بھی اور جس وبا کے ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ایک مطلع اس حوالے سے اور ایک شیر ایک دوسرے حوالے سے کچھ اسی قبیل کا کہ یہ کس نے گھول دیا زہر ان ہواوں میں کہ گھٹ رہا ہے دم زندگی فضاؤں میں کہ گھٹ رہا ہے دم زندگی فضاؤں میں اور شیر سمات فرمائے کہ امید کس سے رکھیں جھلس گئے ہیں کئی پیڑ اپنی چھاؤں میں اور کس لیے رکھیں جھلس گئے ہیں کئی پیر اپنی چھاؤں میں ایک مسلسل غدل کے چند اشار اور سماعت فرمالے ہیں اور اس کے بعد اجازت اقتصار کیلئے بہت سر ہو گیا ہے اقتصار سے کہیں بھی جیے ناظر بنی صاحب معذرت کیونکہ ہمارا جو وقت ہے زوم کا وہ صرف تین گھنٹے کا ہے تبھی بھی ختم ہو سکتا اس لیے اقتصار سے کام ایک مطلع اور دو شیر سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں اب تو آتے ہیں فقط جی کو جلانے میرے اب تو آتے ہیں فقط جی کو جلانے میرے کل جو ہوتے تھے شب و روز سہانے میرے اب تو آتے ہیں فقط جی کو جلانے میرے کل جو ہوتے تھے شب و روز سہانے میرے اور سچا شیر ہے کہ بیٹیاں تین عطا کی ہیں دعاوں جیسی کس قدر مجھ کو نوازا ہے خدا نے میرے کس قدر مجھ کو نوازا ہے خدا نے میرے اور لوگ آخری شیر لوگ فرمائشیں کرتے ہیں نئی غزلوں کی کون سے شیر پرانے ہیں نا جانے میرے کار کہنا ناصر بیٹیاں کار کہنے ناصر بیٹیاں کون سے شیر پرانے ہیں نا جانے میرے اگر وقت زیادہ لیا ہو تو بہت ماضر پاہوں بہت شکریہ بیٹیاں موسیقی